ٹوٹل سولر ایکلپس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور یہ ایک ایسا ونس ان لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا آٹھ اپریل دوہزار چوپیس کی تاریخ دنیا کے تمام میڈیا آولیٹس پہ یہ دکھا رہی تھی کہ آٹھ اپریل کو ایک بہت بڑا لائف ٹائم ونس ان لائف ٹائم ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے سورج گرہن کا مکمل سورج گرہن کا مکمل سوریہ گرہن کا چاند گرہن سورج گرہن ہم سب اپنی زندگی میں کچھ سالوں بعد دیکھتے رہتے ہیں مگر ٹوٹل سولر ایکلپس is something very unique میں آپ کو کچھ کلپس دکھاؤں گا کیونکہ آج آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کو نورتھ امریکہ کے بہت سارے شہروں میں یہ ایکلپس دیکھنے کے لیے لوگ بہتاب تھے اور ہمارے کینیڈا میں ہمارے پروینس آنٹیریو میں سب سے زیادہ جو happening place جگہ تھی جو دنیا کا one of the wonder lands ہے وہ نیاگرا فال تھی ایک ملین سے زیادہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور نیاگرا فال برلنگٹن سے ہمارے گھر سے almost 45 منٹ کی drive ہے مگر میں نے علیمہ نے اور ہمارے بیٹھے نے یہی سوچا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے ایک ملین لوگ already وہاں پہ جمع ہوں گے اور شہر کے میر نے وہاں پہ emergency بھی لگا رکھی ہے cautionary emergency کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو accommodate کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم برلنگٹن سے اپنے فارم ہاؤس ہارڈیمان کاؤنٹی میں جائیں yeah we are going to lake eri through different route as we get there we'll get the clips of lake and let's see how it turns out in this weather میں اس وقت جس جگہ پہ ہوں یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے اور پیچھے میں نے آپ کو کلک دہایا کہ جب ہم اپنے برلنگٹن کے گھر سے فارم ہاؤس کی طرف آئے تو وہ نیاگرا فال والا رستہ ہے تو بہت ہیوی ٹرافک تھی تو یہاں پر بھی جو ایکلیپس ہے وہ بڑا واضح ہوگا اتنا ہی جتنا نیاگرا فال میں ہے نیاگرا فال میں ایک طرح کی وہ لگی ہوئی ہے ایمرجنسی تو وہ وہاں پہ situation کافی interesting ہے تو ہم دیکھتے ہیں اور سب کچھ record کریں گے اور پھر جب آپ میرا total vlog دیکھیں گے تو آپ کو آج کے دن کی ساری کاروائی نظر آئے گی آہ میں نیاگرا فال اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر ایک ملین سے زیادہ لوگ کٹھے ہو چکے ہیں make sense نہیں کرتا اور یہاں پہ آہ اگر میں ہوں تو کیوں نہ اس کو آہ relatively peaceful آہ محول میں enjoy کیا جائے یہ ہماری جو county ہے آپ اس کو دیکھی رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی county تک جانے کے لیے highway کا ایک چھوٹا سا portion برحال ڈرائیو کرنا تھا آہ جو نیاگرا فال کو جاتا ہے تو وہ برحال ہمیں کوئی جو فاصلہ سات آٹھ منٹ کا ہے اس میں آلماست آدھا گھنٹہ لگا اور اس کے بعد پھر ہم جو آہ اندر کی آہ سڑکیں ہیں جو ہمارے گاؤں کو ہماری county کو جاتی ہیں فارم آس کو جاتی ہیں تو وہ بھی آج بیزی تھی مگر کوئی سپر بیزی نہیں تھی کہ وہ ہمارے جرنی کے سفر کو بہت delay کرتی ایک اور challenge جو آہ یہاں پر تھا وہ یہ تھا کہ کلاوڈی آٹھ اپریال کا دن ابھی چھے اور ساتھ اپریال کے دونوں جو آہم پچھلے دو دن ہیں وہ بہت ہی سنی تھے ہم نے اپنے فارم آس پہ بہت انجوائے کیا ہم پھر واپس چلے گئے لیکن آج پھر واپس آنے کا سوچا اور اس کے لیے ہمیں آنا ہی تھا اور کلاوڈی تھا برلنٹن بھی کلاوڈی تھا ہیملٹن بھی کلاوڈی تھا تو ہم جب یہاں پہنچے تو تھوڑا بہت آہ سن کلاوڈ کا مکس تھا کچھ امید بن نہیں پھر میں اور حلیمہ اور ڈاؤد ہم سب دکھلے تو وانس ان لائف ٹائم اکلیپس کے لیے ہم اپنے فارم آس سے نکل رہے ہیں حلیمہ اور لیڈی نکل چکی ہیں اور میں بھی باہر آ چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے فارم آس کے بالکل سامنے والی جو سڑک ہے جو سیدھا آپ دیکھ رہے ہیں وہ لیک ایری ہے جو یہاں سے سکسٹی کلومیٹر پفلو کو جاتی ہے آن دے لیفٹ سائٹ اور تھری ہنڈر پلس کلومیٹر آن دے رائٹ سائٹ یہ جا رہی ہے آہ ڈیٹ رائٹ کو تو یہ کوئی آہ چاٹھ سو کلومیٹر کے قریب رفلی لیک ایری کی لینگھ ہے اور یہ آپ کو شاید نیلا نیلا پانی نظر آ رہا ہو تو لیک ایری ہے جو ہمارے فارم آس سے آلماس ٹو کلومیٹر کے پاس لے رہے ہیں اور یہ ہم موجود ہیں اپنے گھر کے باہر اور یہاں سے یہ جو لائف ٹائم اکلیپس کا ہے موقع اس کو انجوائے کریں گے اور یہ جو پیچھے والی سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیوٹ روڈ ہے ان فیکٹ اور یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں کیونکہ ایک اوپن ویو ہے اور یہ سڑک سیدھی گرینڈ ریور کو جاتی ہے اور لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں میں ازیوم کر رہا ہوں یہاں پہ لوگ اٹھے نہیں کیونکہ یہ پرائیوٹ روڈ ہے تو شاید ایک بہت ہی اوپن آسمان سے وہ جو اکلیپس کا نظارہ ہے اس کو لینے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے لیک ایری اور لیک ایری کے جو آس پاس کے پاس ہیں جو ہمارے گھر سے دو کلومیٹر سے لے کے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں ہم نے سب جگہوں پہ گاڑی روکی مگر وہاں پہ کلاوڈی زیادہ تھا ہمارا خیال تھا کہ پانی کے اوپر لیک کے اوپر شاید ہمیں زیادہ بہتر بیو نظر آئے گا ہم واپس لوٹ آئے اپنے فام آس میں اور ہم خوش قسمت تھے کہ جب ہم لوٹ رہے تھے تو اسی وقت سورج نے بادلوں سے جھانکنا شروع کر دیا ہم اپنے فام آس پہنچ گئے اور جو کلاوڈی کی فوکاس تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے ویدر نیٹورک پر بھی وہ جب ہم فام آس میں پہنچے تو اچھی خاصی سورج کی روشنی ہمیں نسیب ہوئی Solar eclipse we are here to witness that that how it looks i still remember when i was very little once i have the experience of seeing that so the storm and thunderstorm and i remember it was not only windstorm but it was also some kind of dust storm with that affiliated with all those happenings of natural process so let's see how it will be here so far it's very busy everybody seems to be very excited i was talking to the radio and i was shocked that how people are taking it so amazingly seriously ڈی تو ہم یہاں پر کوئی جو ہماری county میں almost میرا خیال ہے تین بج کے اٹھارہ منٹ پہ total solar eclipse ہونا تھا تو ہم واپس آگئے کوئی دس پندہ منٹ پہلے گھوم کے دیکھ کے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی اور شاید آپ کو اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہا ہوگا بائی ڈی تو میں آپ کو وہ منظر بتاتا ہوں ایک دم سے ڈارکنیس ہونا شروع ہوئی تین بج کے بتیس منٹ کے آس پاس اور ہمارے فارم ہاؤس کے باہر جتنی سولر لائٹس لگی ہوئی تھی جو ڈارکنیس میں جلتی ہیں وہ ایک دم سے سبی کے سبی اور اردگرد کے پرندوں کا جو شور تھا یا جو چہچہہٹ تھی یا ان کی جو بیچینی تھی وہ ہم انسانوں سے کم نہ تھی وہ بھی ایک انیوسیل چیز کو observe کر رہے تھے کیونکہ یہ جو ایک دم سے کچھ منٹوں کے لیے گہری رات ہوئی تھی وہ ایکسپیکٹ نہیں شاید کر رہے تھے یقینی طور پر نہیں کر رہے تھے آپ نے ان کی چہچہہٹ یا ان کی تھوڑی سی بیچینی یا ان کا کچھ الارمنگ یا جو اردگرد ان کے انیوسیل ہو رہا تھا اس پہ ان کی پارٹی سپیشن میں کہوں گا وہ جو محول تھا جیسا کہ آپ اس ویڈیو ایکلپس میں دیکھ رہے ہیں وہ جو ڈاک نیس ہوئی چند منٹوں کے لیے وہ دوپہر کے ہمارے سمیں کے مطابق تین بج کے بتیس منٹ پر ہمارے گاؤں میں ہوئی مختلف شہروں قسموں میں مختلف ٹائم تھا ہمارے گاؤں میں تین بج کے بتیس منٹ پر ہوئی اور وہ کوئی آلموس ساڑھے تین منٹ کی ڈاک نیس تھی گہری رات ستار نظرانے شروع ہو گئے ہم اپنے فارموس میں بہت انڈیپینڈنٹ بہت شانت انداز کے ساتھ اور خود ہی موجود تھے اس طریحی مومنٹ کو کیپچر کرنے کے لیے بھی اور اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے بھی تو میری اچھا تھی کہ آج کے ولوگ میں میں آپ کو اس once in lifetime experience کی کچھ جلکیاں دکھاؤں کچھ دل کی باتیں بتاؤں تو آپ کو یہ جلکیاں دیکھ کے اندازہ ہوا ہوگا کہ بھگوان خدا یونیورس جو جو بھی ہمارا گوڈ ہے کیونکہ میں تو یونیورس کو اپنا گوڈ مانتا ہوں تو آج اسی یونیورس نے اپنا ایک خوبصورت جلوہ دکھایا ہے موسیقی 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 موسیقی